مقامی ترکش کمپنی نے کاروبار یا نوکری کی گھرس سے ترکی آنے والے پاکستانیوں کے لیے فری ریزیڈنٹ کارڈ سرویس کا آغاز کر دیا پاکستانی شہری اب صرف 80 ڈالر سرکاری فیس اور 110 ڈالر ڈیرہ کارڈ سے فیس ادا کر کے اس کی سرویس سے فائدہ اٹھا سکیں گے اسی حوالے سے عاطف بدکہ میرے پورٹ کریں گے ترکی میں کاروبار اور نوکری کی گھرس سے آنے والے پاکستانیوں کو ایجنٹ مافیا دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مگن ہیں پاکستانیوں سے دو ہزار ڈالر کی خطیر رقم لے کر ریزیڈنٹ کارڈ بنوا کر دیے جا رہے ہیں چند روز قبل ترکی میں مقیم پاکستانی کمیونٹی نے کانسلیٹ اور سفارت خانہ سے درخواست کی کہ ایجنٹ مافیا کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے تاکہ پاکستانیوں کو ان کی لوٹ مار سے بچائے جا سکے جو ایجنٹ حضرات پاکستانیوں سے دو ہزار ڈالر تک لے کر ان کے پر ریزیڈنس کارڈ بناتے ہیں میں اس بات پر 92 نیوز چینل کا شکر گزار ہوں تھا سم ایجنٹ شارجنگ 2,000 ڈالر تک لے کر ان کے پر ریزیڈنس کارڈ بناتے ہیں اور اس اسٹانبول گروپ اور کمپنیز نے گھوڈ نیوز پاکستانی کمپنی کے اس اقدام کو سراہا اور کہا کہ اب نئے آنے والے پاکستانی اس ایجنٹ مافیا سے محفوظ رہ سکیں گی کمیونٹی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ جو بھی لوگ پاکستان سے ترکی آئیں وہ اس فری سروس سے پائدہ اٹھائیں ترکی کے شہر اسٹانبول میں دوشتہ روز مزیز کمیونٹی کی طرف سے کافی شکایت کی گئی تھی کہ ہمارے جو بھی پاکستانی بھائی نئے اسٹانبول میں آتے ہیں اسے ایجنٹ مافیا ریزیڈنس کارڈ کی محفوظ میں ہزار ڈالر مصور کرتے ہیں اس ہماری حبر کر ایکشن لیتے ہوئے ترکی میں اور اسٹامو گروپوک کمپنی نے پاکستانی کمیونٹی کے ریزیڈنس کارڈ کی مدد میں پری سروس کا غاز کر دیا ہے تاکہ جو بھی پاکستانی یہاں آئے وہ گورنمنٹ فیز ادا کر کے ریزیڈنس کارڈ سے مصطبیت ہو سکتا ہے آدھی بائنٹ 92 نیوز ترکی